دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں جہاد کے مطالب سختی سے منع کیا اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے یہ علماء کو بھی نہیں پتا علماء میرے خلاف کلپس بناتے ہیں کہ دیکھو صلی اللہ یارین نے بولا ہے کہ عصب اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے جنگ میں حسن لیا بلکل یہ آپ کتاب الجہاد پڑھیں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث پڑھیں کہ احل بیت علیہ السلام نے کتنی سختی سمنہ کی ہے کہ شیعوں کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ کیسے سے لڑے ہماری امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اب شیعہ اس بات کا مذاقع اڑاتے ہیں جب شیعہ اپنے ہی احمی تحرین علیہ السلام کے احادیث کا مذاقع اڑاتے ہیں یہ باطل یہ جھوٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال اوامر کا مذاقع اڑاتے ہیں شریعت کا ہے تو یہ کیسے شیع ہو سکتے ہیں اور ان کے علماء ان سے چھپاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو جنگ صرف اس صورت میں جائز ہے جب اصل اسلام خطرے میں اصل اسلام خطرے میں یعنی کوئی ایسا شخص آ جائے کہ بلکل وہ پورا اسلام کو مٹھانا چاہتا ہے عیدت الاسلام یعنی اسلام کا جڑ اسلام کو جڑ سے نکا اکار کے وہ یہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت ہے نہیں جس کا یہ پلان ہے کہ اسلام ہی کو ختم کر یہ جنگ جو ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جنگ ہو تو اس میں شکت کرنے کے سختی سے منع ہے جیسا حدیث میں یہ ہے جیسا سور کا گوشت بنا جیسا کتے کا مردہ یہاں پر پڑھاؤ مردہ کتہ پڑھاؤ آپ اس کو اٹھا کے اس کا سالن بنانا چاہتا کہ میں خود کا ہوں گا بچوں کو کلاؤں گا والدین کو کلاؤں گا یہ کتنا منع ہے اہل امام جعفر صالح علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح منع ہے کہ غیر معصوم علیہ امام علیہ السلام کے زیر سر پرستی آپ کسی چاہے وہ یہود پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا میرے عزیزوں معاویہ اپنے زمانے میں یزید اپنے زمانے میں شام عبد الملک اپنے زمانے میں بنی امیہ کے کنگز بنی عباس کے کنگز اپنے زمانے میں یہ کرسچن سے یہودیوں سے لڑتے تھے ہمیشہ یہ جہاد کا سلسلہ ہمیشہ ہوتا تھا اور شہروں میں بڑے اعلانات ہوتے تھے کہ بھئی لشکر جا رہا ہے وہ روم سے لڑنے کے لئے برشکر جا رہا ہے فیقہ کے فتح کے لئے برشکر جا رہا ہے فلان جگہ چائنہ سے ہند سے لڑنے کے لئے غزوہ ہو رہا ہے مجاہدین آ جاؤ لوگوں کو سلاح دیتے تھے کہ بھئی تلوار اٹھا وہاں جاؤ فوج میں اتنے تنخاہ ملیں گے وہاں پہ جائیں گے بھئی اور وہاں پہ جو غنائم ملیں گے آپ کو اس سے بھی مل جائے گا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کفار سے جنگ ہو کہ صرف ہمارے زمانے میں یہ اس کی بڑی تاریخ ہے یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے دیکھیں اس زمانے میں ایمہ تاہرین علیہ السلام ابنی شیعوں کو سختی سے منع فرماتے تھے جنگ چاہے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان مسلمان اور یہودیوں کے درمیان مسلمان یا ہندووں کے درمیان آپ کو اجازت نہیں ہے اس جنگ میں شرکت کرنے حرام ہے آپ نے اگر آپ نے اگر نیک کام کرنا ہے تو خدمت خلق اللہ کر جہاد صرف اور صرف امام معصوم علیہ السلام کے کمانڈ کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ حدیث کی بہت زیادہ ہیں میں نے پہلے آپ کو بعض یہ حدیث پڑھ کے سنائی ہیں ٹھیک ہے نا اور اور یہ عوام کو تعجب کہ یا اسے دین ہو سکتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے بالکل دین ہی یہی ہے جہاد اگر امی اتھار علیہ السلام کے کمانڈ کی نیچے نہ ہو تو یزیدیت ہی یزیدیت ہے بنی امیہ ہے بنی عباس ہے طالبان ہے آئیسس ہے تمجھے خامنی ہے سمجھے ہی بات آپ کو اور شیعوں ابھی شیع قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے امی تحرین علیہ السلام نے کتنی منع کیا کہ شیعوں میں سے جو بھی تلوار اٹھائے امام زبان علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ اپنے قوم کو شیعوں کو ضرر پہنچائے گا یہ اعجاز ہے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا یا نہیں ہے یہ اعجاز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یا نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے کام کے نتائج سنگائے اپنے قوم کی تباہی کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو میرے محترم ناظری میرے عزیزوں تم اپنے ملک کے متعلق سوچو تمہارا ملک پاکستان سوچو اگر تمہارا اپنا ملک تباہ ہو جائے اب جیسے بھی لبنان تباہ ہو رہا ہے وہاں پہ شیخ خواتین کو دیکھو کہ شیخ خواتین کیسے ایک بچہ ہاتھ میں ایک تیلہ ہاتھ میں دو تین بچے پیچھے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا شوہر بھی ہے کہ ٹیچی کیس وہ پیدل بچھا رہے ہیں ایک شہر سے دوسری شہر جا رہے ہیں کیونکہ ملکی تباہ ہو رہا ہے شیع علاقے ہی تباہ ہو رہا ہے کہاں جائیں کس کے پاس جائیں جماعت عمر یہ کس کے پاس جائیں ان کی جان و مال ناموز کا حفاظت کیسے ہو کرسٹینز کے محلے میں جائیں ان کی جان و مال اور ناموز کا حفاظت کیسے ہو کس ملک میں جائیں کہاں بچارے جائیں تم سوچو اگر یہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے تمہارے ملک پر کراچی میں لاہور تمہیں خود راضی ہو تمہارے ساتھ یہ ہو جو تم کہتے ہو کہ چلے لبنان کربلا بن گئے تو امام حسین علیہ السلام بھی تو شہید ہوئے کب امام حسین علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ تم میری طرح آ جاؤ ہاں تم میری طرح آ کے یزید کے خلاف تم قیام کرو اس نے کب انقلاب کب کیا تھا امام حسین علیہ السلام میری تقریرات آپ پڑھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا قیام کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا ان پر امپوز کیا تھا تمام حسین علیہ السلام نے ہر طرح سے سلوہ کرنے کی کوشش فرمایا تھا اب پھڑھیں بھئی میرے عزیدوں بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے اپنی قوم پر کہ شیع قوم تباہ ہو رہی ہے دشمن کی وجہ دشمن تباہ کر رہی ہے لیکن اپنے علماء نے جو غلط فیصلے کی ہیں ابھی اس کا سمرہ ملنہ شاہ ہوا اور اس سے موجود لگتا ہے کہ ابھی سلسلہ بھی شروع ہوا ہے ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ابھی یہ چلتا جائے گا ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہونے والا ہے ہم اس بات سے بالکل ہم عزباللہ سے فکری لحاظ عقیدیتی لحاظ سے بالکل ہنڈ ایٹی پرسنٹ مخالف ہیں لیکن ہم راضی نہیں ہیں خوش نہیں ہے اس بات پر کہ وہاں کے بالکل ہمارے بہت بڑی مسئبت کی بات ہے لبنان کے شیع جو ہماری نفس ہماری جانے وہ تباہ ہو جائے عقیدی لحاظ سے فکری لحاظ سے حکمت ایران کے ہنڈ ایٹی پرسنٹ مخالف ہیں بالکل یعنی ہنڈ ایٹی دگریز مخالف ہیں کوئی ہماری فکروں سے ملتی نہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ ان کا ہاتھ چلے تو ہماری جان لے لیں لیکن ہم خامنی چلنا جان جائے جائے مجھے اس سے کام نہیں لیکن اسرائیل ایران پر حملہ کرے بلنی اسرائیل ایران پر حملہ کرے مہاکش یہ عوام نے حتی عوام کو قتل کرے منبار کرے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے لئے بہت مصیبت ناقابل ورداشت مصیبت ہے اس کے شکایت ہم اللہ کے طرف کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کرتے ہیں امام عصر علیہ وسلم کے بارگاہ میں کرتے ہیں اور یہ کس کا نتیجہ ہے کس کے عامال کا نتیجہ ہے اوہ میرے عزیزو اوہ میرے عزیزو تو اگر تمہارے قائدین غلط فیصلے کریں غلط فیصلے کریں تو غلط فیصلوں کے غلط نتائج آ جاتے ہیں آپ کے گریبانگیر ہو جاتے ہیں اور یہ بارہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے بہت سلام دیئے